دوستو آج آپ کو ایک ایسا گھریلو نسکہ بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ کے بال لمبے گھنے و کالے ہو جائیں گے دوستو اس نسکے کو بنانے کے لیے آپ کو زیادہ چیزوں کی جووت نہیں ہے یہ نسکہ گھر میں اپلبد آئیوروید سامگری کی مدد سے بنایا جا سکتا ہے یہ ایسی دو چیزیں ہیں جن کو سیمپو میں ملا کر بالوں کو دھونا ہے اس سے آپ کے بالوں کی گروہ تیجی سے بڑھے گی ساتھ ہی آپ کے بال چمکدار کالے و گھنے بنیں گے دوستو آئیے جانتے ہیں کیا ہے یہ نسکہ چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے بال گھنے کالے و چمکدار ہونا جروری ہے آج اسی سمبند میں اپائے بتائیں گے جن کی مدد سے ہنڈر پرسنٹ آپ کے بالوں کی گروہ تیجی سے بڑھے گی یہ اپائے بلکل پراکرتک ہے اور اس اپائے کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے جاتا لوگ بالوں کی گروہ تیجی کے لیے باجار کے پروڈکٹ کا اپیو کرتے ہیں جو بالوں کو سائیڈ افیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ اندے ہیں جو ہمارے پاس آئیوروید کا گرنت ہے اس میں ہر روک کا اپائے موجود ہے دوستو یہ اپائے بلکل آئیورویدک ہے اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے اس کے لیے آپ کو پلاسٹک کی ایک خالی کا ٹوری کی آوش رکھتا ہوگی اور اس میں سب سے پہلے جس چیچ کو ایڈ کرنا دوستو وہ ہے سیمپو دوستو سیمپو میں پراکرتک طور پر کچھ ایسے تطویب پائے جاتے ہیں ایسے کیمیکل پائے جاتے ہیں جس سے آپ کی بالوں کی گروہ تیجی سے بڑھتی ہے آپ کے بال میں جو ڈینڈرف ہو جاتا ہے سیمپو اس ڈینڈرف کو ختم کرتا ہے آپ کے بالوں میں جو گندگی جمع ہو جاتی ہے سیمپو اس گندگی کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں آپ کے بالوں کو جو گھنگرالے ہوتے ہیں ان کو سیدھا کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں آپ کے بالوں میں پائے جانے والے جنوں کو بھی ختم کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں آپ کے سر میں موجود گندگی کو ختم کرتا ہے بالوں میں جو گندگی جمع ہو جاتی ہے جڑوں میں اس جڑکی گندگی کو ختم کرتا ہے اور سیمپو آپ کے بالوں کو پوشک تطویب اپلبد کراتا ہے تو آپ کو کیا کرنا آپ کو کیچی کے مدد سے سیمپو کو اس پرکار کاٹ لینا جس پرکار میں نے کاٹ لیا ہے اب اس سیمپو کو آپ کو اس میں ایڈ کر دینا ہے سیمپو بہتی فائدہ مند ہوتا دوستوں یہاں آپ کے بالوں کو بھرپور پوشن دیتا ہے جس سے آپ کی بالوں کی گروت تیجی سے بڑھتی ہے اب اس میں جو اگلی چیزہ آپ کو استعمال کرنی ہے دوستوں یہ ہے ملتانی مٹی ملتانی مٹی کا ہم اپیوگ اپنے چہرے کو سندر بنانے کے لیے کرتے ہیں ہم ملتانی مٹی کا اپیوگ اپنے بالوں کی گروت کے لیے بھی کر سکتے ہیں ملتانی مٹی میں کچھ ایسے تک تو پائے جاتے ہیں جس سے آپ کی بالوں کی گروت تیجی سے بڑھتی ہے آپ کے بالوں کا ڈینڈرف مٹ جاتا ہے آپ کے بالوں کی جویں ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کے بالوں میں جو گندگی جمع ہو جاتی ہے پردوشن کے قرآن ملتانی مٹی اس پردوشن سے جمع ہوئی گندگی کو نکال فیکتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک چمچ کے برابر اس میں ملتانی مٹی کو ایڈ کر دینا ہے اب اس میں جو اگلی چیزہ آپ کو استعمال کرنی ہے دوستو یہ ہے روج وارٹر گلاب جل جو کی آپ کو آسانی سے مارکٹ میں اپ لفد ہو جائے گا گلاب جل میں کچھ ایسے تک تو پا جاتے ہیں جس سے آپ کے بال ملائم بنتے ہیں اور آپ کے بالوں کا ڈینڈرف ختم ہوتا ہے آپ کے بالوں میں جمع ہو گندگی ختم کرتا ہے اس کے علاوہ گلاب جل آپ کی بالوں کی گروت کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے تو آپ کو ایک چمچ کے برابر اس میں کیا کرنا ہے گلاب جل کو ایڈ کر دینا ہے اس پرکار اور ان سبھی چیزوں کو آپ اس میں اچھی طریقے سے ملا لیجئے ملتانی مٹی سیمپو اور گلاب جل کو اور دوستو سے پانچ مٹ تک آپ اچھی طریقے سے ملائیے گا جسے سبھی چیزیں آپ اس میں اچھی طریقے سے مل جائیں اب اسے اپنے بالوں پر ایپلائی کرنا ہے اس طریقے سے مالس کرنا ہے اس نسکے کی جس سے آپ کی بالوں کی جڑوں میں یہ نسکہ سما جائے اور دوستو پھر اسے پندہ مٹ تک اپنے بالوں میں لگا رہنے دیجئے اور پھر دھولیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ ماتر ایک ہی بار کے اپیوک سے آپ کے بال تیجی سے گروت ہونا سرو ہو جائیں گے